گلام نبی حجاد ریٹر آف دے پوشن ماننیے چیرمن سر آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں سر میں اپنی بات صرف دو مدنوں پر رکھوں گا اور ان دونوں وشیعوں کی پر ماننیے پردھان منطری جی کا دہان بہت ہی ضروری ہے اور یہی دونوں مدنوں پر جن پر میں بولنے والا ہوں ان کا سردھان نکال سکتا ہے نوجوانوں میں نوجوانوں سے میرا مطلب ہے ہمارے جو فوجی ہے ہمارے جوان جو سرحدوں پر لڑتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور کتنی تھنڈ میں رہتے ہیں شاہد پوار جی جب انیس سو اکانوے میں رکھشہ منطری تھے میں پارلیمنٹری افیرس منسس تھا ہم وہاں چلے گئے تھے کشمیر میں کشمیر کے پہاڑیوں پر جہاں سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر گلیشر ہمارے فوجی رہتے ہیں جھت برف کی دیواریں برف کی فرش دیو برف کا اور اس طرح اس دفعہ جتنی سردی پڑی ہے شاید کبھی اتحاس میں نہیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ پچاس آٹھ نگری مائنس وہاں ٹیمپریجر ہوگا اور اس تھنڈ میں ان گلیشرز میں ہمارے فوجی ہمارے سیماؤں کی رکھشہ کرتے ہیں اسی ریجن میں گلوان ویلی میں ہمارے بیس نو جوان پسلے سال شہید ہوئے ہیں اس لئے میں ان شہیدوں کو بھی شردانجلی دیتا ہوں اور اپنی پارٹی کی طرف سے پوری ہمدردی پوری سہرنگوٹی پورا سیوگ ان فوجوں کو جو ریگستانوں میں گرنی میں اور پہڑوں میں سردی میں اتنی گرنی اور سردی میں رہتے ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں سر میں ان پونے دو سو کسانوں کو بھی جو شہید ہوئے پچھلے دو ڈھائی مہنوں میں اپنی مانگیں سرکار سے منانے کے لئے اور تھنڈ میں اور کئی کارنوں سے اندولن کے بیچ میں یہ مر گئے شہید ہو گئے میں اپنی طرف سے بھی ان کو شردانجلی ارپت کرتا ہوں سر جو گتی رود بنا ہوا کسانوں کا اور سرکار کے بیچ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا سینکڑوں سالوس کسان سنگھرش کرتا رہا ہے اپنے حق کے لئے لڑائی لڑتا رہا ہے کبھی فیوڈلزم کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں زمینداری کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کبھی سرکار کے بیچے ہیں میں اُلیخ دینا چاہتا ہوں کچھ مہت کون ان ایجیٹیشنز جو آخر میں سرکار کو انگریزوں کے زمانے میں جھکنا پڑا تھے میں کئی دن سے پڑھ رہا تھا کسانوں کے اندولن کے بارے اور وشیش روپ سے انگریزوں کے شاسن تو نتیجہ اندولن کا یہ ہوا کہ سرکار کو جھکنا پڑا ویڈرا کرنا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسانوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے بڑی طاقت اور کسانوں سے لڑائی کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ورنہ پہنچ سکتے ہیں دوسرا ایشو جہاں ہے ماننے پردان مندر ماننے چیئرمن صاحب کوئی کشمیر کے بارے پانچ اگست دوزار انیس کو آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا ٹھیک مانتے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی رولنگ پارٹی کا ایک ایجنڈہ لیکن میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا میں نے کبھی بھی میں نے درجنوں بلکہ سینکڑوں سپیچز جب میں چوتھی پانچویں کلاس سے تھا تب سے اٹل بہاری باج پہ جی کہ سنے ہیں جب بھی وہ جمعوں آتے تھے اور بھاشن کرتے تھے سال میں ایک دو دفعہ آتے تھے اور یہاں پارلیمنٹ پہ اس صدر میں اس صدر ایج منسٹر ایج ایج ایم پی ان کے ایج پردھان منٹری سینکڑوں بھاشن سنے میں نے ایک بار بھی ماننی اٹل بہاری باج پائی جی یا اس وقت کے ہوم منسٹر یا گرہ منٹری یا بی جے پی کا ایک لیڈر ایک ایم پی نہیں سنا ہوں پانچ اگست دوہزار اونیس تک جس نے کسی صبح میں یا کسی جگہ یہ ڈیمانڈ کی ہو یا کسی منفیسٹوں میں یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ سٹیٹ کے دو حصے اور یوٹی بنائی جائے سر میں انڈرسٹرینڈ کر سکتا اور اس میں میں سمرتھن کرتا لے ڈسٹرک کرگل ڈسٹرک نہیں لے ڈسٹرک لڈاک میں دو ڈسٹرک ہیں کرگلوں نے صرف ایک لے ڈسٹرک یونین ٹیریٹری مانگتی تھی میں مانتا کہ اگر گارمنٹ لے کو یونین ٹیریٹری دیتی اور سٹیٹ کو اچھ نہیں چھیلتی لیکن یہ میری سمجھ سے آج تک باہر ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹ جو آگور بادشاہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس کنٹری کی سب سے بڑی سٹیٹ تھی اور شاید دنیا میں ڈلی کے بغیر اگر کسی سٹیٹ کو دنیا جانتی ہے وہ کشمیر کو جانتی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کی بیوٹی کی وجہ سے دنیا میں دنیا کی بات کرتا ہوں ڈلی کے بات کیونکہ ڈلی کیپٹل ہے اس کے بعد اگر کوئی دنیا کے سب ہیڈس اف سٹیٹس اور ہیڈس اف گارمنٹس اور فارم نس سے پوچھیں گے تو شاید کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کشمیر کو نہیں جانتا تو اس سٹیٹ کو ہم نے ایک یونین ٹیریٹری بنا کے رکھا تو میری آپ سے نویدن کرنا ہے کہ اگر جمہ کشمیر کو پروگرس کرنا ہے اور اگر بورگرس پہ ہم نے اپنی دشمنوں سے لڑائی لڑ دی ہے تو ہم نے اپنی لوگوں کو کانفیڈنس میں دینا ہے اور ان کو پیار دینا ہے پریم دینا ہے محبت سے کٹھے رکھنا ہے تو آپ سے میرا نویدن ہوگا کہ بل صدر میں لائیں اور سٹیٹ ہوت کو آپ واپس ریسٹور کریں اور سٹیٹ ہوت دے کر جمہ کشمیر میں ویدھان سبا کے الیکشن ہو جائیں انہی شبدوں کے ساتھ میں راش پدی جی کا دھنواد کرتا ہوں